ہلو ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے آپ کی کلاس بی کام ون کے لیے جو آپ کا پیپر ہے فائننشل اکاؤنٹنگ اس کا ایک نیا چپٹر شروع کیا تھا اور وہ تھا جوائنٹ وینچر اکاؤنٹنگ اور جوائنٹ وینچر اکاؤنٹس کے جو بیسکس تھے وہ میں نے آپ کو بتائے تھے اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کا جو اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ یعنی لے خانکن میں بہار ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے دیکھئے what are the methods of maintaining joint venture records there are two separate situations پہلی ستھی کیا ہے when separate set of books is maintained for joint venture جب الگ سے books کو maintain کیا جاتا ہے joint venture کے لیے اور دوسری ستھی کیا ہے when separate set of books is not maintained for joint venture تو یہ دو الگ الگ ستھیاں ہوئی دوسری جو ستھی ہے when separate set of books is not maintained اس میں بھی الگ الگ دو ستھیاں بنے گی when all co-ventures keep complete record of all transactions in their own books individually ایک تو ستھی ہوگی کہ جو co-ventures ہیں وہ اپنے complete record سبھی transactions کے اپنی اپنی books میں individually maintain کریں گے اور دوسری ستھی کیا ہے when each co-ventures keeps record on his own transactions in his own books only یعنی اس میں سبھی کے اکاؤنٹس نہیں صرف co-ventures اپنے اپنے اکاؤنٹ کو وہ maintain کرتے ہیں تو اس طرح سے کل ملا کر کے تین ستھیاں بنتی ہیں which are said to be the methods of maintaining joint venture records or joint venture accounts استھیتیاں کیا ہوئی جب سنیوکت ساہز یعنی joint venture accounts کے لیے الگ پستکیں رکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم سنیوکت bank پردتی یعنی joint bank method بھی اس کو بولتے ہیں دوسری ستھی کیا بنے گی when all co-ventures keep complete record of the all transactions in their own books individually سب کے سب لوگ سبھی کے سبھی transactions کو اپنی books میں maintain کرتے ہیں اور تیسری when each co-venture keeps the record of his own transaction in his own books ٹھیک ہے یہ صرف اپنے ہی co-venture جو ایک co-venture ہے وہ ہر ایک co-venture اپنی اپنے جو transactions ہوتے ہیں وہ اپنی books میں maintain کرتا ہے تو جو پہلی ودھی ہے پہلا جو method ہے when separate set of books is maintained for joint venture تو اس کو ہم نے بتایا تھا کہ اس کا دوسرا نام کیا ہے joint bank method ٹھیک ہے اس کو کیسے بنایا جائے گا دیکھیں جب joint venture کے لیندینوں کے سنخیہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو joint venture پریابت عوضی تک چالو رکھا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوگا joint venture کے لیندینوں کے لے خانکن کے لیے الگ الگ یعنی separate books رکھ لی جاتی ہیں اور اس میں کیا ہوگا یہ method تب ہی اس کی اپیوکتتہ ہے تب ہی اپیوکت یہ رہتا ہے یہ method یعنی سبھی جو co-venture ہیں آپ کے وہ ایک ہی ستھان پر ہوں اور کیونکہ یہ double entry system کو پونٹا اپناتا ہے اور ایک نئی ساجداری فارم کے خاتے جس طرح سے ہم maintain کرتے ہیں لگ بگ اسی طرح سے اس joint bank method میں when separate set of books is maintained for joint venture تو اسی طرح سے نئی partnership فارم کا جو ہم account کھولتے ہیں لگ بگ اسی pattern پر double entry system کو اپناتے ہوئے ہم یہ accounting system کے تحت اس کے record maintain کریں گے اس میں جو الگ الگ account بنایا جائیں گے وہ کون کون سے account ہیں سب سے پہلے joint venture account when separate set of books is maintained تو joint venture account کیا ہوتا ہے یہ ایک nominal account ہے جیسے ہمارا trading and profit and loss account ہوتا ہے اسی طرح سے اس کی جگہ پہ ہم اس میں کیا بنائیں گے joint venture account بنائیں گے اس account کے debit side میں ہم جو purchase ہیں جو expenses ہیں یا losses ہیں ان کو ہم debit کر دیں گے اور جیسے sales ہیں income ہیں profits ہیں ان سب کو credit کر دیں گے جیسے profit and loss account میں ہمیں trading account میں ہم لوگ کرتے رہے ہیں یادی اس کھاتے کے credit side کا جو total ہے وہ debit side سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ lab کس تھتی ہے and vice versa تو ہم کیا کریں گے lab ہوگا تو جو آپ کے co ventures ہیں ان کے جو personal account ہیں اس میں اس کو credit کر دیا جائے گا اور اگر اس کے وپریت debit side کا یوگ آپ کا credit side سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ loss ہو گیا automatically ہے نا تو ہم کیا کریں گے اس سے جو آپ کی co ventures ہیں اس کے ان کے جو personal account ہیں ان میں اس کو debit کر دیا جائے گا کیونکہ lab ہے تو credit ہو جائے گا اور خانی ہے loss ہے تو اسے debit کرنا ہی پڑے گا اب بات آتی ہے دوسری joint venture account کے بعد ہم جو دوسرا اس میں account maintain کرتے ہیں وہ ہے personal account so co ventures ہر ایک جتنے بھی سنیوکت سہاسی یا co ventures ہوں گے اس میں ان کے الگ الگ account maintain کیا جاتے ہیں یہ کھاتے پرتیک سہساسی دوارہ جو لگائی کی capital ہے یعنی جو جتنے co venture ہیں جن کے دوارہ capital لگائی گئی ہے ان سے سمبندیت سبھی لیندینوں اور انہیں جو ان سے سمبندیت لیندین ہیں ان کے لکھے کے لیے ہم بناتے ہیں اس میں کیا ہوگا پرتیک کو venture کے دوارہ لگائی گی جو capital ہے ان کے personal account میں credit اور اس کے دوارہ نکالی گئی کوئی بھی راشی ہے تو اس کو debit کر دیں گے ان accounts کا جو balance ہے وہ پرتیک کو venture کو دے اتھوہ اس سے دے راشی پردرشت کرتا ہے یعنی اس کو جو پیسہ ہم نے دینا ہے یا اس سے جو پیسہ لینا ہے ٹھیک ہے یہ ان کے personal accounts ہیں co ventures کے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم capital ان کی لے لیں گے اس میں ڈال دیں گے اور جو انہیں جو لیندین ہوتے ہیں وہ transaction ان کے account میں ڈالتے رہیں گے اور جو balances ہیں ان کے last میں accounts میں جو دے راشی ان کو بنے گی ہم دے دیں گے اور جن سے جو ہم نے لینا ہے یعنی joint venture business نے جو کچھ لینا ہے وہ ان سے پرابٹ کر لیں گے تیسرا account جو اس میں کھولا جاتا ہے وہ کھولا جاتا ہے joint bank account کیونکہ joint bank method ہے اس لئے joint bank account بھی اس میں کھولا جاتا ہے ایک separate طریقے سے ایک سہیوں تو bank کھاتا یعنی joint bank accounting کھولا جائے گا اس میں پرتیک کو venture کے دورہ لگائی گی جتنے بھی capital ہے اس میں جمع کرا دی جاتی ہے اور یہ کھاتا joint venture کے سبھی نقض cash lending cash transactions کا لکھا کرنے کے لئے اس کو پریو کیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ پہلی ستھی ہے when separate set of books is maintained for joint venture and this method is called joint bank method تو اس میں تین طرح کے account میں نے آپ کو بتائے یہ تین طرح کے account کیا ہیں سب سے پہلے joint venture account دوسرا personal account of co-ventures یہ ایک ہو سکتا ایک نہیں ہو سکتا کم سے کم دو تو ہوں گے joint venture ہے تو تو personal accounts of co-ventures اور joint bank account پہلے اس طرح سے تین طرح کے خاتے اس میں ہم maintain کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جنرل انٹریز کی joint venture کے تحت جو joint bank method ہے اس کے تحت ہم کون کون سی جنرل انٹریز بناتے ہیں سب سے پہلی جو جنرل انٹری اس تحتی کا ہے جو آپ کے co-ventures ہیں ان کے دورہ جو نکد روپیہ نکد پیسہ یعنی جو capital لے کے آئیں گے تو جب لے کے آئیں گے روپیہ وہ لگاتے ہیں بزنس میں joint venture میں تو انٹری ہم کیا پاس کریں گے joint bank account debit two different co-ventures account یعنی different co-ventures account کون سے ہوگے یعنی a b c مال لیجے تین co-ventures ہیں تو joint bank account میں سارا پیسہ ہم deposit کر دیں گے bank ہماری asset ہے اس لئے debit کر رہے ہیں debit what comes in real account ہے debit what comes in credit what goes out تو جنرل انٹری ہماری کیا ہوئی joint bank account debit two different co-ventures account یعنی two a's account two b's account two c's account اگر تین آپ کے co-ventures ہیں تو this entry has been made for cash paid by the co-ventures and deposited into the bank joint bank account میں ہم نے اس کو transfer کر دیا اب دوسری جو entry ہے جو business ہم کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے مال کا purchase کریں گے جب مال کا purchase نقد ہم کریں گے تو entry کیا بنے گی joint joint venture account debit to joint bank account کیونکہ پیسہ کہاں سے لیں گے joint bank account سے ہم نکالیں گے goods purchase for cash اگر cash کے لئے لیا ہے اور اگر یہ ادھار خریدہ ہے مال تو تو entry کیا ہو جائے گی joint venture account debit to suppliers personal account supplier کوئی بھی ہو سکتا ہے xyz جو بھی نام ہے اس کا اس کے account کو ہم ڈال دیں گے ادھار ہے کیونکہ یہ پیسہ ہمیں اس کو دینا ہے اسی طرح سے اب اس کے بعد جو co-ventures ہیں اس کے دورہ اپنے stock میں سے مال دینے پر اگر کوئی co-venture اپنے stock میں سے کوئی مال دیتا ہے اس کا جو personal stock ہے اس میں ہمارے joint venture business کے لئے اگر کوئی مال وہ دیتا ہے تو ہم entry کیا کریں گے joint venture account debit to particular co-ventures account particular co-ventures کا مطلب A دے گا تو A کا account credit ہوگا B دے گا تو B کا اور C دے گا تو C کا and this entry has been made for the goods supplied by the co-venture in particular اس کے بعد اگلی جو entry ہوگی وہ ہوگی joint bank سے ویوں کا یعنی expenses کا بھگتان کرنے پر ٹھیک ہے expenses paid on joint account کیا entry ہوگی joint venture account debit to joint bank account کوئی بھی ہم خرچہ کرتے ہیں تو joint venture account کو debit کریں گے joint bank account کو credit کریں گے joint bank account سب نے مل کر کے جو پونچی لگائی ہوئی ہے پیسہ لگایا ہوا ہے یہ joint bank account میں ہے اس کو credit کریں گے یعنی اس میں سے balance کم ہو رہا ہے so simple as that اس کے بعد joint ventures کے دورہ ویوں کا بھگتان کرنے پر اگر خود وہ کر رہے ہیں تو کیا کریں گے joint venture account debit to particular co venture account particular co venture کون ہے particular co venture a b c کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس کے account کو ہم credit کر دیں گے پھر اس کے بعد جیسے ہم نے purchase کے لیے entry کی ہے اسی طرح سے مال کے sales کے لیے بھی ہمیں entry کریں گے when sale proceeds are deposited in the joint bank account پہلی situation یہ ہے joint bank account debit to joint venture account جب خرچہ کیا تھا تو اس سے الٹی ہو گئی تھی joint venture account debit to joint bank account اور اب کیا ہو جائے گا joint bank account debit to joint venture account this is made for the goods sold on account of joint venture جب یہ sales کی amount ہے یہ co venture لے لیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے particular co venture account debit co venture یعنی a b c کوئی بھی تو particular co venture account debit to joint venture account this is for the sale proceeds taken by the co venture یعنی جو co venture آپ کے الگ الگ ہیں abc انہوں نے جو سیل سے جو راشی آئی تھی وہ لے لی وہ لے لی تو ہم ان کے نام لکھ دیں گے تو وہ a is account debit b is account debit c is account debit to joint venture account جب مال ادھار پر بکر ہیا جاتا ہے ٹھیک ہے credit sale ہوتی ہے تو purchasers account debit to joint venture account goods sold on credit simple entry ہے جب اگلی ستھی آتی ہے جب بینہ بکا ہوا مال کسی co venture کے دورا لے لیا جاتا ہے when goods which is unsold has been taken by the co venture some some of the co venture تو ہم کیا entry کریں گے particular co venture account debit a نے لیا ہے تو a کا اکاونٹ b نے لیا ہے تو b کا اکاونٹ اور c نے لیا ہے تو c کا اکاونٹ دونے لیا ہے تو دو کا اکاونٹ ٹھیک ہے ہم جو لاب و بہجن انوپات یعنی profit sharing ratio ہے اس میں ان کے وقتقت خاتوں میں جب ہم transfer کرتے ہیں تو لاب کی دشاہ میں کیا ہوگا پہلے جب profit ہوگا تو joint venture account debit to each co venture account in their profit sharing ratio ٹھیک ہے جو بھی profit sharing ratio ہوگا اس میں joint venture account debit to each co venture account یہ ان کے جب personal account ہم نے بنایا ہے اس میں ہم اس کو credit کر دیں گے اور ہانی ہونے کی دشاہ میں entry واپس الگ سے وپریت ہو جائے گی اس سے یہ entry کیا ہوگی each co venture account debit جس کے حصے میں جتنا آیا ہے جو لاب آیا ہے تو پھر ہانی بھی اسی انوپات میں شیئر کریں گے تو entry کیا ہوگی loss کی استحتی میں each co venture account debit to joint venture account and this has been made for the transfer of joint venture's loss اب next جو اس method میں آتی ہے entry وہ استحتی کیا ہے جب جو co venture ہیں ان کا حساب کتاب ہم چکتہ کرتے ہیں final کرتے ہیں جو بھی ان کے لین دین ہے اس میں کس سے کیا لینا ہے کس کو کیا دینا ہے وہ حساب کتاب جب کرتے ہیں تو entry کیا ہوگی سب سے پہلے جب ہم co venture کو دے راشی جو ڈیو اماؤنٹ ہے اس کا بھوکتان جب ہم کرتے ہیں تو کیا entry ہوگی particular co venture account debit to joint bank account اگر ہمیں یعنی joint venture business کو co venture کو پیسہ دینا ہے یعنی joint venture business سے پیسہ جا رہا ہے یعنی joint bank account سے جا رہا ہے اور کس کو جا رہا ہے co venture کو یہ پیسہ جا رہا ہے اور ایک ستھی کیا ہوگی جب جو joint venture ہمارے اس business میں جو co venture ہیں ان سے ہمیں پیسہ لینا ہے یعنی یہ ستھی ایسی ہے کہ joint venture ہمارا جو business ہے یہ قسم سے loss میں ہے یا کسی وقتی نے مال خریدا ہے یعنی ان میں سے co venture یا اس میں سے کوئی capital لے گیا ہے تو اس کی طرف یہ راشی بکایا ہے تو ہم نے اس سے لینی ہے تو اس میں کیا ہوگا joint bank میں ہم یہ پیسہ ڈال دیں گے entry will be made joint bank account debit to particular co venture account and this is for the amount received amount due ڈیو amount received from the co venture particular co venture جس کی طرف ہمارا پیسہ دے تھا اس سے ہم نے پیسہ لے لیا تو اس طرح سے یہ ساتھ طرح کی الگ الگ entries اور ساتھ کے سب پارٹ بھی میں نے آپ کو یہ بتائے ہیں اس میں یہ entries ہم اس joint bank method کے تحت کرتے ہیں اس میں ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو جتنے بھی آپ کے co venture ہیں ان کا حساب کتاب چھکتا کر دینے سے سنیوکت bank ہاتھا یعنی آپ کا joint bank account اس کا کوئی بھی شیش پردرشت نہیں کرے گا یعنی جو joint bank account کے دونوں sides کا جو total ہے اس سامان ہونا چاہیے جس سے خاتوں کی گنتی شدتہ کی جانچ بھی ہو جاتی ہے یعنی جب ہم حساب کتاب چھکتا کر دیتے ہیں اس کے بعد جو joint bank account ہے اس کی debit اور credit side کا جوڑ برابر ہونا چاہیے اور credit اور debit side کا جوڑ جب joint bank account ہم بناتے ہیں اور سارا حساب کتاب ہم نے چھکتا کر دیا کسی سے کچھ لینا نہیں اور کسی کو کچھ دینا نہیں تو وہاں پہ ایسی ستھی میں joint bank account میں debit اور credit side کا جو total ہے that must be equal اس سے کیا ہوگا ہماری اس question کی ایک اتر کی پردال ہو جائے گی جانچ ہو جائے گی کہ ہم نے question کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے attempt کیا ہے اور کسی طرح کی گڑ بڑ نہیں ہوئی ہے تو آج اتنا ہی آپ سب لوگ یہ جنرل انٹریز کو دھیان سے دیکھ لیجئے اور جو تینوں پرکار کے account میں نے اس method میں joint bank method میں آپ کو بتائے ہیں joint venture account personal accounts of co-ventures اور تیسرا میں نے بتایا joint bank account یہ تینوں account اور جو جنرل انٹریز میں آپ کو بتائیں ہیں یہ ساری کی ساری جنرل انٹریز آپ ایک بار گھر پر دیکھ لیجئے اس سے سمبندت جو numericals ہیں ان کو illustrations اور exercises وہ آپ کیجئے اور آپ کی اگر کوئی queries ہیں تو آپ میرے whatsapp group پہ آپ سب لوگ registered ہیں تو آپ سب لوگ queries کر سکتے ہیں اور آپ 24 x 7 not only at the time of your class time کسی بھی ٹائم آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی thank you very much آپ آپ آپ